بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں اسلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسے کام بتانے والے ہیں جو رمضان ختم ہونے سے پہلے جرور کریں دوستوں رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات بالا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن رمضان کے آخری دنوں میں ہم کو ان تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ تین باتیں کون سی ہیں یہ جاننے سے پہلے میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دوستوں آپ سے گجارے سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور برائے مہربانی اپنے سبھی دوستوں میں سیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستوں اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے اور اس کا عذر ملتا ہے یقین مانے اگر آپ کے سیئر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو تاکیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا تو دوستوں سباب کی نیت سے ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیئر ضرور کریں سرو کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک اللہ کا سکر ادا کرنا دوستوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مسئول رہنے کی توفیق دی اس کا سکریہ ضرور ادا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی بجھا سے نہیں رکھ پائے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر سکرانہ بازب ہے نمبر دو استقفار کرنا توبہ کرنا دوستوں استقفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا جس طرح حرم صریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گناہ ہوتا ہے اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر سباب کئی گناہ ملتا ہے تو آجاب بھی کئی گناہ ہوتا ہے اور پھر انسان تو خطاؤں اور گلتیوں کا پتلا ہے اس سے گلتیاں ہو جاتی ہیں کبھی جانبوجھ کر اور کبھی انجانے میں اس لیے ہمیں چاہیے کی رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بقسس چاہیں کیونکہ ابھی رحمت کی بارس تھمی نہیں ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں نمبر تین انام کی رات کی عبادت دوستوں اید کی چاند رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلت الجائز ہے جس کا مطلب ہے انام کی رات اور اس رات میں اللہ تعالی پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انام عطا فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں اور ہے کوئی بقسس مانگنے والا جس کو میں بقس دوں تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا اس لیے آپ اس کو گنیمت جانے اور اس کو سوپنگ اور دوسرے گیر ضروری کاموں میں بیکار نہ جانے دیں اور آج رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعاوں میں لگا دیں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی جندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے تو دوستوں یہ ہیں وہ تین جو رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ضرور کریں دوستوں بیڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں سیر بھی کریں تاکہ یہ جانکاری اور بھی زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو